بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب بجلی الرحیم و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے دیکھتی ہیں کون سنتے کانو محمد عفاق عباسی تمام درکتے دلوں کو اسلام عقیدت ارس کرتا ہے ناظرین اکرام آج چوبیس سے جولائی دوزار پائیس پروز اتبار کا یہ دن ہے اور آج مری اور گلیات کے موسم کے والے سے اگر بات کی جائے تو آج ایک مرتبہ پھر مطلع عبرالود ہے مری اور گلیات میں اور آج سنڈے اور سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے ملک کے طول اور سسیاؤں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے جو اس موسم اس رت موسم سے انجوائے کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی آسمان پر گہر بادل تو موجود ہیں لیکن زمین پر بھی بادل موجود ہیں اور یہ ہلکی ہلکی جو یہ بادل اور یہ دھند یہ چاروں اطراف بعض اوقات اچھا جاتی ہے تو اس وقت پہ ہم منظر یک سر بدل جاتے ہیں اور جو ہوا کا جو کا چلتا ہے تو یہ بادل دور پی چیار جاتے ہیں تو چند سیکنڈ چند منٹس میں یہ مناظر جو ہوتے رہتے ہیں ان مونسن کے دنوں میں لیکن آج کل پاکستان کے طول وارز میں بارشیں ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ منظر بلکل کچھ ہی دیر کے بعد صاف آپ کو دکھائی دیتا ہے آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو وہاں پہ گہرے بادل ہوں گے اور گہری دند ہوگی یہ ملائزہ کیجئے یہاں پر ایک مرد پھر گہری دند کا راج ہے یہاں پر گہری بادلوں کا راج ہے اور دیرے ہیں تو یہ بڑا دلکش من انظر ہوتا ہے گلیات کے یہ نمائی علاقہ جو ہے سفرگلی کے قریب اور یہ ملک کے دولوار سے آنے والے سیاہ جو اس وقت رواندوان ہیں گلیات کے سیاہتی مراکز کی جنب آپ دیکھ سکتے ہیں سیاہوں کی کاروں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں جو اس وقت گلیات کے سیاہتی مراکز کی جنب رواندوان ہیں یہ خیرہ گلی کا بزار ہے اور یہ بھی اس وقت گہری بادلوں کی لپیٹ میں ہے اور چونکہ بارش کا سلسلہ وقت سے جاری ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں رم جم شروع جاتی ہے پھر یہ روک جاتی ہے کبھی موصلہ دار بارش ہوتی ہے تو یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہتا ہے اور یہ سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو اسے دلکش اور دیتہ زیب موسم سے خوب انجوائے کر رہے ہیں اور اس خوبصورت موسم سے وہ خوب جی بر کر امیزوز ہو رہے ہیں یہ گلیات کا نوائی علاقہ خیرہ گلی اور اس کی ایک لنک روڈ اور یہ خوبصورت روڈ ہے لیکن تھوڑی سی ڈینجرس بھی ہے چونکہ یہاں پر سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ ملحظہ کی جی ہے خیرہ گلی کے یہ مناظر ہیں لیکن اس وقت گہری دون اور عدین کا محض چند میٹر رہ گئی ہے یہاں پر آنے والے سیاہی سخوبصورت موسم سے اور ہر پل بدلتے ہوئے اس موسم سے خوب انجوائے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اس وقت پیسیوں کی گاڑیوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں جو اس وقت پہ کلیات کے سیاتی مراکز کی جانبے روان دمائے ہیں اور یہ بہتے جرنے اور چونکہ مونس ان کی بارشوں کے بعد جو قدرت چشمیں ہیں ان کے پانی کی مقتار میں خاطرخواہ اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ پانی قدرتی چشمیں کا پانی اور اس کا خوبصورت یہ میٹھے چشموں کا پانی ہوتا ہے اور یہ خوبصورت اور خوشنباب میں ذر پیش کر رہا ہے اور یہ خوبصورت نظارے جو دور دور تک اس وقت آپ ملائزہ کر سکتے ہیں اور پادلوں کا راج اور بدلتے ہیں نظارے تو اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان محمدہ فاقباسی کو اجازت دیجئے اللہ حامی و ناصر